اس دور کے بندر سیانے ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتا تھا لوگ اس وقت ننگے سر پھڑنا مایوب سمجھتے تھے اس لیے اپنے سروں پر ٹوپیاں پکڑی رکھتے تھے ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیچنے والا دپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اسے نید آگئی اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھا ہوا تھا جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا غائب ہے اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹے ہوئے بندروں پر پڑی جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے ٹوپیاں فروخت کرنے والا پریشانی میں اپنا سر کھجانے لگا لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بندر اس کی نکل کرتے ہوئے اپنا اپنا سر کھجا رہے ہیں اس نے ایک دو حرکتیں اور کی بندر اس کی ہر حرکت کی نکل کرتے رہے اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس نے اپنے سر پر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی درخت پر موجود تمام بندروں نے اس کی نکل کرتے ہوئے اپنے اپنے سیروں سے ٹوپیاں اتار کر زمین میں پھینک دی اس طرح ٹوپیوں کے مالک نے اپنی ٹوپیوں کو جمع کیا تھیلے میں دوبارہ ڈال کر واپسی گیرالی سیر سے بعد اسی ٹوپیاں بیشنے والے کا ایک پوتا بھی ٹوپی فروش بن گیا اس نے اپنے دادا جان سے بندروں والی کہانی سن رکھی تھی اس نے بندروں کو آزمانے کے لیے ایک دن ٹوپیاں تھیلے میں ڈالی اور دوپہر کے وقت ایک درخت نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا اس کی تبقہ کے این مطابق کچھ تیر بعد بندروں نے اس کا تھیلہ اٹھا لیا اس نے اپنے دادا کے مطابق سر کھجانا شروع کیا تو بندروں نے بھی اس کی نکل کی لیکن کچھ دوسری حرکتیں کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹوپی زمین پر پھینکی لیکن بندروں نے اپنی ٹوپیاں نہ پھینکی ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بندر درخت سے نیچے اترا زمین پر پڑی ہوئی ٹوپی اٹھائی پھر اس نے ٹوپی فروش کے تھپڑ اسید کیا اور کہا کہ بے وکوف کیا تو سمجھتا ہے کہ صرف تیرا ہی دادا تھا جو تجھے کہانی سنا گیا ہمارا دادا بھی ہمیں بتا گیا کہ آئندہ کسی ٹوپی فروش کے ہاتھوں بے وکوف نہیں بننا اس لئے ہم بندروں نے تمہاری نکل میں اپنی ٹوپیوں کو اپنے سیروں سے اتار کر پھینکنے سے انکار کر دیا تھا پیارے بچوں اس واقعے کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان اور بندروں سے ہوشیار کون رہا ہمارے سوسائٹی کے بندر بھی بندروں کی طرح سیانے ہو گئے ہیں آج اگر ہم دیکھیں کہ تو ہماری سوسائٹی میں دوسروں کو بے وکوف بنانے کی وبا عام ہے ہر فرد اپنے مفاد کی خاتے دوسروں کے گلہ کاٹنے پر طلا ہوا ہے بے پناہ ہوشیاری کے سہر میں ایک فیکٹری مالک پھل فروش دودھ والا مہنگائی کرونا روتے ہیں لیکن ہر فرد سے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی اکلمان ہیں اور دوسرے بے وکوف ہیں آج ہر شخص اپنے منافع کو سوت کے ساتھ وصول کرنے پر طلا ہوا ہے جو معاشرے کے لیے ایک علمیہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہوشیاری چالاکی کو چھوڑ کر اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی مزمبر ہے